پڑھنا نہیں کہلائے گا کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو پڑھنے کا مطلب یہ کہ اپنی زبان حرکت دینی ہے بھلے سے وہ ہلکی سے اپنے آپ کو بھی سنا لے بہت زیادہ زور سے نہیں لیکن پڑھنا جس کو کہتے ہیں وہ اپنی زبان اور ہنوٹوں کو حرکت دے کر جب پڑھے گا تب ہی اس کو قراءہ کہا جائے گا اور جو کچھ بھی ہمیں فضیلتیں بتائی گئی ہیں تو وہ سب فضیلتیں قرآن پڑھنے پر ہی ہیں ایسے ہی قرآن دیکھنے پر نہیں ہیں ہاں آدمی قرآن کی آیتوں میں جب تدبر کرنا چاہتا ہے غور کرنا چاہتا ہے اس وقت ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ بڑھ غیر پڑھے صرف وہاں بس اپنی نظر اس میں ڈال کر اس میں غور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس میں کیا پیغام دے رہے ہیں تو یہ تدبر اور غور کرنے والی بات ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایسی بس نگاہوں کے ذریعے تلاوت جو نہ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ جب آدمی ذرا بلند آواز سے پڑھے گا تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے بغل میں جوبی ہو آپ سے اگر دوران تلاوت کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی اصلاح بھی وہ کر سکتا ہے کیونکہ زیر زبر کی غلطیاں بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں تو ایسے میں آدمی اگر بلند آواز سے پڑھے وہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے نہ کہ وہ صرف اپنی جو نہ کیا ہے ہونٹ اور جو نہ زبان ہلائے بغیر ایسے ہی صرف آنکھوں کے ذریعے پڑھنے کی کوشش کریں